ہیلو دوستوں آپ سب ایک ہماری چینل پر فنانس مارکٹ میں بہت بہت سوگت ہے دوستوں آپ لوگوں کو SPI یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا جو ریزلٹ آج نکلا ہے دیسمبر کوارٹر کا میں اس کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیجے اور آپ کے یا اپکی کسی دوست کو دیمیٹر ٹریننگ کاؤنٹ اگر اوپن کرانا ہے تو ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہے اس لنک کو کلک کریے اور سیمپل طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں چلیے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ریزلٹ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں ایک آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کی طرف آپ کو ایکسپلین کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو سٹیٹ بینک آف انڈیا آہ 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 تو یہ ہے اس کا پروفیٹ ایک آرٹیکل ہے اس بی آئی کوارٹر پروفیٹ جمس 41% روپیز 5,583.4 کروڑ اور ایسیٹ کولٹی ایم پروو ہوتی یعنی 5,533 کروڑ روپے لگ بگ اس کو پروفیٹ ہوا ہے 41% جمپ دیکھنے کو ملا ہے دوستو آہیے دیکھتے ہیں اسڈنی 9... آہ نہاو enthal fear نہاو نہاو BI نہاو 30 آہ دوستو یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو جو اس کی جو نون پر فارمنگ اسٹس بولتے ہیں اس میں بھی کچھ اجافہ ہوا ہے اس میں بھی کچھ گروت اس میں ریکاوری ہوئی ہے گروت نہیں ریکاوری بولنا چاہیے تو اس میں کافی اچھی ریکاوری ہوئی ہے اسپیشلی اسار اسٹیل اسار اسٹیل کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ تھا جو اس بی آئی کو ملا ہے کافی تو وہ پروسس بسکلی ریزولف ہو گیا اس بی آئی کو مل گیا اپنا اماؤنٹ تو بسکلی یہاں پہ اس کی این پی ایز میں کافی امپروومنٹ ہوا ہے اور اسی امپروومنٹ کے چلتے ہیں اس میں اتنی زیادہ گروت ابھی تک دیکھی گئی سيف بی اندیج کی گئی وہ سعی دیکھنے کا خیاب Period بی آئی بی آئی نیبی وزیاد بی آئی چیوار زیادہ سنگ کیا hissیر بڑی آئی نیبی Desربان لښ کے چیزو سان صورت بدنه علاقت Çünkü تفیимер ہوتیتی یا ٹھیک چوارت زیادی عرد عشد یا ٹھیک چیز سوید عشد، پوچی سوید زیادی چیزیں، سوید عشد سوائد اید Člastی وقت عشد چیز سیدار شوچتی، مکرومی اسدار اید 516 protoزید قرومی، عشد قرومی اسدار شوچتی، زیادی خیرفی 01300 صورت و اندار شکری خارق شخص قرومی اسدار شانت اید این یا 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 نیاد آورز یعنی ایک بچ کے پچاس میرے نیت انٹریسٹ انکم دورنگ دی قوارد گریو بائی 22.42% یر آن یاد روپیس 27,778.8 کرو یعنی اس کو جو نیت انکم جو گروہ تو ہی ہے 22.42% کے آس پاس ڈیپوسٹ گروہ دورنگ دی قوارد ڈیپوسٹ گروہ دورنگ 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 د موسیقی 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 Complete Th cuộc قرار کیسور learned $1.5 ڈیوی سی Littleij addressed ڈیوی 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 viele وا Fahrenheit OFFICIAL ڈھفل ڈھفل س Pos scattered �رت ببطرای فالتے والی فیئری ٹ ط advised اس والد رت تانج 63 2.94% in quarter 3 fiscal year 20 from 1.57% in quarter 2 fiscal year 20 it added recovery and upgrades during the quarter were 13,553 crore including big amount from ساری سٹیل جیہاں دوستو یہاں پہ کلیئے لکھا ہوگا ہے ساری سٹیل سے لگوا ہے 13,539 روپے کا improvement recovery ملی ہے 3,931 crore previous quarter against 3,931 crore in previous quarter the bank said in BST feeling provisions for bad loans fell sharply by 25.8% sequentially down 41.4% YOY to Rs. 8,193 193.06 crore provisions and genius contingencies dropped 44.80% sequentially to Rs. 7,253 crore but the same increased 20.76% compared to year ago period provisions coverage ratio improved to 81.73% at the end of December quarter against 81.2% in September period aange liekha Raji Mehta VP equity research at IIFL wealth management said there were more hits than misses as operational numbers were very strong asset quality was quite manageable and higher silpages were also on impacted expected line during quarter pre-provision operating profit grew by 44.34% year-on-year growth Rs. 18,222.56 crore in quarter three fiscal year 20 the bank said adding other income net interest income rose by 113.33% to 9,105.92 crore during the quarter year on year so fiscal year 2019 جو December quarter کا growth ہے کافی اچھا رہا دوستو اور اس طریقے سے یہ اس میں کافی اچھی performance ہے لیکن اور banks کی حالت بری ہے جیسے الہاباد bank ہو گیا syndicate bank ہو گیا ان سارے banks کی حالت پنچر چلی ہے اس state bank of india چلی ہے اس میں growth کافی اچھی دیکھنے کو ملی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ nps جو ہیں bank وہ improve ہونا چاہیے اور یہاں پہ sbi ka npa کچھ حد تک improve ہوا ہے اور جو کہ اچھی بات ہے یہ چیز جگر سارے banks کیلئے ہو جائے تو ہمارے banks سائے ٹریک پہ آ جائے ویسے بھی دو دن کی سٹرائک ہے bank کی ایمپلوئیر دو دن کی سٹرائک ہے آج 31st january یعنی کل کے دن 1st of febru یہ دو دن bank کی union سٹرائک ہے تو دیکھتے ہیں کیا اس کا impact پڑتا ہے اور دوستو یہ ہی ہے اس دوستو بس اتنا ہی آج کے لیے آپ کو نیچ نیوز کے ساتھ ملتا ہوں تب تک آپ اپنا خیان رکھئے گا اگر آپ کو کسی دوست کو ریفر کرنا ہے تو شیئر کر دیجئے ویڈیو ڈیسکرپشن ملنک مل جائے گا وہاں جائیے سمپل طریقے سے آپ